دوستو کیا آپ کا بھی بتا بند ہو چکا ہے اپنا اپنا جلدی جلدی سٹیٹس چیک کر لو کیونکہ جس جس کے پاس ایمپلومنٹ کی طرف سے کوئی کمپنیوں کی دوارہ کال آئی تھی وہ اپنا جلدی سے سٹیٹس چیک کریں تیس تاری تک ابھی ان کی آئی ڈی کے اوپر اور بھی میسیز آنے والے ہیں پروین کمار جی کا یہ ہے میل آئی ہے کی ہیلو بھائی کیا مادرہ ہے کلیر کرو گے کیا آپ اس کے بارے میں ٹیل می پلی سمیت صاحب بھائی ابھی بتا دیتے ہیں دیکھو یہ جو بتے والی میل آ رکھی ہیں کیسے آ رکھی ہیں ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں میں نے وید پروپ بھی دکھایا تھا ایک ساتھی کے لیے انہوں نے جو نیوز سینڈ کی ہے کہ سبھی کمپنیوں سبھی ساتھیوں کو سوچید کیا جاتا ہے کی ایمپلومنٹ کے مادم سے پرائیوٹ کمپنیاں سخصم یواؤں کے پاس فون کر کے کسی وارس اپ نمبر پر یا کوئی لنک بیج کر اون لائن انٹرو کے لیے کنڈیڈیٹ کو کنوینس کر کے ان کی اپنی کمپنی میں جوب کے لیے ہاں کروا کر ان کا ڈاٹا اور کول ریکوڈ کر کے ایمپلومنٹ آفیس میں سوچید کر دیتی ہیں کی ان ان کنڈیڈیٹ نے ہماری کمپنی جوب کرنے کے لیے ہاں کرتی ہے کی آپ کو پتا ہوگا کی آج بہت ساری کول ایسے آرہی ہیں فوروڈ بھی آرہی ہوں گی اورجنل بھی آرہی ہوں گی یہ تو بات ریل ہے اگر آپ کوئی بھی کمپنی جوئن کرو گے تو آپ کا سخصم یواؤں میں سے نام کٹے گا ہی کٹے گا چاہے دوکھا ذری ہو یا پھر ریل ہو چاہے مطلب مان لو میں ہوں آج میں کوئی کمپنی میں جوئن چلا جاتا ہوں چاہے امپلومن مانگے تھو ہو یا نہ ہو تو سخصم سے بتا کٹے گا کٹے گا یہ تو definitely بات ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر ہم آگے پڑھائی کرنے لگ جاتا ہوں تو ابھی سخصم سے بتا کٹ جائے گا ٹھیک ہے پھر اپنی پھر کمپنی پھر کمپنی والے جوئننگ کے لیے اپنا ایڈریس کانڈیڈیٹ کے نمبر پر بیجتے ہیں دوسری طرف ایمپلومنٹ اوفیس سے تورنت ان کا بریوہ بھتا بند کر دیا جاتا ہے دوستو ایک ساتھی نے ہمارے پاس سینڈ کی تھی میں نے صبح صبح ویڈیو بنائی بھی تھی کل ویڈیو بنائی تھی صبح صبح ویڈیو بنائی تھی اس میں کانڈیڈ پلیسٹ پرماننٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے کس لکھا آیا تھا اس کے تو اس کو ایسا ہی تھا اس کانڈیڈیٹ کو جو ایمپلومنٹ کی طرف سے کوئی کمپنیاں آئی تھی آگے ان کمپنیوں میں اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھید دیا گیا تھا یا پھر اس کے پاس انٹرو کے لیے کول آئی تھی اور اس سے پہلے اس کو بتائی بند کر د دیا تھا آپ کو یہاں پر ہم نے وید پروپ دکھایا بھی تھا تو اس طریقے سے اپنا اپنا چیک کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پر اور تھوڑی جنگ کری ہے ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس لیے ان ساتھیوں کو اور ان لیڈیز کو جو ہاؤس وائف ہیں جو کسی کمپنی میں جوب نہیں کر سکتی ہیں جو سقسم یوزنا میں ہی رہنے کے اچھک ہیں سچیت کیا جاتا کہ کسی بھی پرکاری کمپنی سے جوب کے لیے کوئی لنک آئے یا کول آئے تو ہاں نہیں کرنی ہے دیکھو آپ ہاں کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ لگے کہ میرا بتا بتے سے کام نہیں چل رہا میرا کو تو پرائیوٹ کمپنی میں ہی جانا ہے تو آپ ہاں بھر سکتے ہو اور اگر آپ کو پرائیوٹ کمپنی میں جوب کرنی ہی نہیں ہے تو کیوں ہاں کر رہے ہو سیدھی سیدھی بات ہے کیوں ہاں کر رہے ہو اگر کوئی لڑکی ہے لیڈیز ہے آس وائف ہے کوئی گھر سے باہر نہیں جانا چاہتا چاہے لڑکا ہو کو جو بھی تھوڑی کہ لڑکی کے پاس یہ کال آئے گی لڑکا ہو اگر لڑکا کبھی اگر کہیں جانا ہی نہیں ہے باہر تو کیوں ہاں بولے کہ ہاں میرا کو کام کرنا ہے آپ کی کمپنی مجھے اچھی لگی یہ دو وہ دو پھر آپ کا جو باہر اٹھا ہے وہ کمپنی کے دوارا ہو سکتا ہے کہ ایمپلومیٹ کے پاس بیج دیا جائے ایمپلومیٹ اس کیس میں آپ کا بتابند کر دیا جائے کہ اس بچے کو ہم نے پرائیوٹ شیکٹر میں نوکی دوار دی ہے اس کو بیج دیا گیا ہے ایسا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اس میں اس میں کوئی جھوٹیوائی بات نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل میرے پاس کیونکہ آج کل میرے پاس کئی دنوں سے بہت سارے کمپنیوں کے کول آ رہی ہیں یہ جس ساتھی نے لکھا ہوا وہی اس کی بات پڑی سنا رہا ہوں میں ٹھیک ہے وہ ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں انٹرو کے لیے بھی نہیں آئے کیول لنک واتس اپ نمبر اور کول کے مادم سے جانگا لی گئی تھی تو دوستو یہاں پر جو صرف اسی کول کے مادم سے جانگا لی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے کنڈیٹ کو کیا کہہ جاتا ہے جانگا لی گئی انٹرویو سا لیا گیا تھا اور ہم نے جوب کے لیے ہاں کر دی تو ہماری آئی ڈی پر یہ لکھا آ رہا تھا کنڈیٹ پلیسٹ ان پرائیوٹ سیکٹر فروم سکسم اسی کے بارے میں دوستو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ سکسم کنڈیٹ کو جو ہے پرائیوٹ سیکٹر میں پلیسٹ کر دیا گیا ہے پرمانینٹلی یا پھر کیسے بھی ہوتا ہے ویسے بھیج دیا گیا ہے اور کوئی بھی اگر پرائیوٹ سیکٹر میں جاتا ہے یا گورویٹ سیکٹر میں جاؤ آپ سب بھی کو پتا ہے کہ جب تک وہ بیروزگار ہے تب تک اس کا بتا آتا رہے گا جب اس کا چاہے نام چلنے لگ جاؤ ریگولر چاہے اس کا سٹیڈی میں چلنے لگ جاؤ یا پھر کہیں اس کا اٹیننس جیسے کہ کوئی گورویٹ جوب لگ گیا ہے پرائیوٹ جوب لگ گیا وہاں پر ڈیلی اس کی حاضری لگنے لگ جاؤ تو کہیں پہ بھی سکسم کو چھوڑ کر کے کہیں پہ بھی اس کا نام چلنا لگ جائے گا تو وہ اس کا سکسم یوزنا سے ایمپلومنٹ کی طرف سے اس کا بتا کاٹ دیا جائے گا اس کا نام کٹ کر دیا جائے گا یہ بات شور ہے اس میسیج کا میرے کو پتا نہیں یہ میسیج شور ہے یا نہیں ہے باقی میں نے آپ کو موٹی موٹی انفورمیسن بتا دی ہے اور آفیس میں اس کے ریگارڈنگ بات کرتے ہیں تو کہا جاتا کہ آپ کا پرائیوٹ کمپنی میں سیلیکشن ہو چکا ہے اور آپ کا نام سکسم یوزنا سے کٹ چکا ہے دیکھو اگر یہ نام آ جائے گا تو آپ کا نام سکسم یوزنا سے کٹ ہی چکا ہے یہ جو میسیج کہنا چاہتا ہے یہ میسیج یہی کہنا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو پرائیوٹ کمپنیوں کے پاس کول آ رہی ہیں اگر آپ ان کی ہاں بردیتے ہو اور وہ کمپنیاں اب ایمپلومنٹ کو آپ کی کول ریکوڈنگ سینڈ کر دیتی ہیں آپ کی بائی لیٹا سینڈ کر دیتی ہیں کہ یہ دیکھو اس کنڈیٹ نے ہماری کمپنی میں آنے کے لیے ہاں کر دیا ہے اور اس ٹائم پر ایمپلومنٹ آفیس جو ہے آپ کا بھتا کٹ لیتا ہے اور آپ کی آئی ڈی پر ایک میسیج چھوڑ دیتا ہے کہ کنڈیٹ پلیس پرائیوٹ سیکٹر میں ہم نے اس کو بیت دیا ہے یہ ایک میسیج چھوڑ دیتا ہے اور آپ کا بھتا کٹ لیا جاتا ہے تو یہ میسیج یہ کرنا چاہتا ہے اب اس کی سچائی میں بتا ہوں اگر کوئی بھی کمپنی ہو ایمپلومنٹ کے تھرو ہو یا کوئی اور سے ہو لیکن میرے حساب سے ایک بار ویریفکیشن ضرور ہونا چاہی ہیں ایک بار ایمپلومنٹ کی بھی کول آنے چاہی ہیں کیا آپ نے پرائیوٹ کمپنی جون کر لی ہے کیا ہم آپ کا بھتا کٹ سکتے ہیں یا پھر آپ کا نام کٹ ہو جائے گا ایک بار کنیڈیٹ سے ویریفائیش ضرور کرنا چاہیے ایسے بنا بتائے ایسی یہ کنیڈیٹ پلیسٹ پرائیوٹ سیکٹر فروم سکسم ایسے بنا بتائیے آئی ڈی پر میسیج نہیں آنا چاہیے میرے حساب سے کیونکہ کنیڈیٹ کسی نے اور نے فون اٹھایا ہو مان لے کہ میں سکسم جو نام میں ہوں میرا بھائی نے فون اٹھا لیا ہاں بھائی اس کو بتانی اس کو وہ سوچے گا کہ ہاں چلو اس کا تو پرائیوٹ کمپنی میں کہنے کا سیلیکشن ہو رہا ہے اس نے ہاں بول دی انہوں نے کوڈی کوڈنگ سینڈ کر دی مطلب یہ تو ایک طرفہ والی بات ہوئی دونوں طرفہ والی بات نہیں ہوئی کہ ہاں دونوں پکسوں کی سنوائی کی جائے اب کمپنی نے بول دیا کہ ہم نے اس کو لے لیا ہے یا نہیں لیا ہے یا پھر ہم نے اس کو انٹو کے لیے بلا لیا ہے یہ اس اچھو کا ہمارے آنے میں اور اتنی دیر میں بتا کاٹ لیے جائے گا یہ بات تمہیں کوئی دلدی سے آجم نہیں ہوئی باقی جو کنیٹ چلا جاتا ہے یا اپنے مرجی سے نام کٹواتا ہے اس کے تو بالکل آتا ہے یہ اور باقی آج کل بھائی سسٹم کا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لیکن یہ کول ضرور آ رہی ہیں کول بھی آ رہی ہیں کمپنیوں کی طرف سے میسیج بھی آ رہے ہیں بس آپ کو ایک ہی ادائیت بتانا چاہوں گا صحیح باتوں ہوں نسکرس یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کول آتی ہے اگر آپ کو سکسم یو نا سے چھوڑ کر کے پرائیوٹ جوب میں جانا ہے تو ہی ہاں بولو ادرواز ہاں کیوں بولتے ہو مجھے لینے کے لیے ہاں مت بولو مجھے لینے کے لیے کئی پر مجھے بھاری بڑھ جاتے ہیں اور ایسا جو میسیج آیا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہونے کو تو کس بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی جو آپ کو کمپنی میں جانا ہے تو ہی ہاں بولیں ادرواز ہاں نہ بولیں کیونکہ ایسا تو ہو ہی سکتا ہے ایک ہم نے ویڈیو بنائی تھی سپیشل اسی کنیٹر کے اوپر بنائی تھی یہ جو آ رکھا ہے کہ یہ جو میسیج آ رکھا ہے کہ آپ کا بھتا بند ہو گیا اچھے آپ کا نو سو او پندرہ سو تین جار روپے ہو اور سکسے میں ایک بارے نام کٹ گیا تو بھائی ساپ کٹ ہی گیا دوبارہ سیویسن کرو گے تین سال پاس بھتا ملنا شارٹ ہو گیا رویسن نمبر ایک ہی ہوتا ہے دوبارہ سی پتا نہیں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں مطلب لونگ پروسس ہو جائے گا اس کا پھر یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں گئے اور آپ اپنا جو گھر بیٹھے بتا لے رہے تھے وہ آپ کا وہ بھی کٹ گیا 35 سال تک مارا بتائے گا 35 سال تک بھائی آج ہی بتا کر جائے گا اگر ایسا سیچویسن ہوئی تو تو ان میسیجوں سے خاص کر بچ کر رہو کوئی بھی ایرہ گرہ لنک آتا ہے کوئی بھی میسیج آتا ہے کلیز گرپیا کر کے ہمیں میل آئی ڈی پر سینڈ کر دیا کرو آپ کو ہم نے میل آئی ڈی بتا رکھی ہے سمیت شوران 84 at the rate gmail.com سارے ایک ساتھ چھوٹے بینہ سپیس دیئے سمیت شوران 84 at the rate gmail.com یہ ہماری میل آئی ڈی ہے کوئی بھی دکت تو تمہیں ترند بتایا گرہو ویڈیو جم کر کے سیئر کریا گرہو لائک کریا گرہو بھائی تمہارے لئے ویڈیو بناتا ہوں لائک کرنے میں کنجوسی مت کریا گرہو جلدی سے ایک ایک لائک کر دو اور ایک ایک پیار اس کمنٹ کرو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اب یہ لیے گوڈ آفٹرنون ملتے ہیں سام کو با با دوستو